بار کی دہار سے شہروں میں سیلاب جہاں چند گھنٹوں کی بارش دیش کے کئی شہروں میں آ گیا سیلاب بھاری بارش کے چلتے ندیاں افان پر ہیں اور آسمانی آفت دیش کے تمام صوبوں میں مانو مصیبت کا کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے یوپی ہو یا ایم پی یا پھر مہاراشتر کیا میدانی علاقے اور کیا پہاڑ ہر طرف گرج رہی ہے بار کی دہار بار کی دہار افان پر ندیاں آفت کی بارش ٹوبے گھر مکان اوچڑی بستیاں پہ گئے گاؤں چلمگن شہر آسمانی آفت مصیبت میں زندگی میدان ہوں یا پہاڑ سب سے پہلے بات یوپی کی اتر پردیش کے تمام شہر بھیشن بار کے بعد بدحالی کے منظر سے گزر رہے ہیں یوپی کے بارہ نسی میں تو حالات اتنے بتر ہیں مانو قدرت کے کہر کے سامنے عام زندگی پوری طرح سرنڈر کر چکی ہو گنگا کا پانی دھارمی تٹوں کو لانگتا ہوا بارہ نسی کے شہری علاقوں میں دستک دے چکا ہے جس کے چلتے ہزاروں لوگ مصیبت کی چپیٹ میں دکھ رہے ہیں ہوتکر پردیش کے بارہ نسی میں ہنکروں کی زبستی میں گنگا کے پانی نے اس رفتار سے دستک دی کہ لوگ جہاں کے تہاں فنسے کے فنسے رہ گئے دور دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے پوری کی پوری بستی جل مگن نظر آ رہی ہے لوگ مکانوں کی چھت پر چڑھ کر جان بچانے کی جد و زہد میں دکھائی دے رہے ہیں اب ذرا بارہ نسی کے بازاروں کا یہ حال بھی دیکھ رہی جئے شہر کی سڑکوں پر لوگ دکیاں لگا رہے ہیں بیچ بازار میں سڑکیں تالاہوں میں تبدیل ہو چکی ہیں دھرم کی نگری وارہنسی میں باہر سے بدھالی کا منظر ہو اور گنگا کے پانی سے مندروں کا جلاوی شیک نہ ہو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ذرا دیکھیں وارہنسی کے گنگا گھاٹ پر بانا یہ مندر کیسے پوری طرح سے جل سمہادی کی مدرہ میں نظر آ رہا ہے مندر ہی نہیں لوگوں کے گھر مکان بھی گنگا میں آئے اوفان کے بعد پوری طرح سے پانی میں لبالب نظر آ رہے ہیں گنگا کے پانی نے مانو پورے کے پورے وارہنسی شہر پر چاروں اور سے قبضہ جمالیا ہو لاچاری کے اس ماحول میں لوگ کریں تو کریں گیا لہٰذا آسمانی آفت کے سامنے سرنڈر کرنا ہی ان کی سب سے بڑی مجبوری بن چکا ہے اور علاقے کے لوگ محفوظ اسطانوں پر شرن لینے کے لیے گھر کے سامان کے ساتھ جاتے دکھائی دے رہے ہیں بار سے پیدا ہوئی بدحالی کے مدنظر اسطانی پرشاسن بھی ہر ممکن مدد کے لیے حرکت میں آتا نظر آ رہا ہے جو آس پاس کے گرامین علاقوں کے گاؤں ہیں وہاں پہ پردھانوں سے باتچیر ہو گئی ہے جو ہمارے انت سبیدھائیں جو شاسن کی یوڑ سے دی جاتی ہیں وہ سب ہی ادھیکاری الیٹ ہو گئے ہیں ہر کوئی وہاں پہ موجود ہے اور ہم لوگ ہر چیز کا بھیان دے رہے ہیں اب ذرا وارہنسی شہر کے بنکروں کی اس بدحال بستی کو دیکھئے پوری کی پوری بستی گنگا کے پانی میں جل مگن نظر آ رہی ہے بنکروں کی کپڑا بنانے کی یہ مشین بھی بار کے پانی میں ڈوب کر برباد ہونے کی گگار پر ہے گنگا کا پانی اس بستی میں کھسنے سے ہزاروں بنکروں کی روزی روٹی پر تو مانو پانی ہی پھر چکا ہے پانی آتا ہے ہر سال جب گنگا جی بڑھتی ہے تو وڑنا ندی اس سے جڑا ہوا ہے اور وہ تیرائی اریا وہاں سے جڑ کے پورے پانی سارے گھروں میں آ جاتا ہے دیکھ رہا ہے سیکڑوں گھر ڈوبے ہوئے ہیں اور سارے بنکروں کا کام بند ہوئے سب بنکروں میں سب کر کے پانی بڑا ہوا ہے کل ملا کر وانسی میں گنگا کے بے لگام جلستر نے شہر میں جو تباہی کی دستک دی ہے اس سے عام زندگی پوری طرح سے پٹری سے اتری ہوئی نظر آ رہی ہے کموویش حالات ایسے ہیں کہ وانسی کی عام سڑکیں ہوں گلی کوچے ہوں بازار ہوں گھاٹ ہوں یا پھر گنگا کناری بسی بستیاں ہر طرف بار کی دہار سے بدحالی اور پربادی کا منظر دکھائی دے رہا ہے بھاری بارش کی چلتے بال کی دستک سے وانسی کی طرح ہی علاباد اور باندہ میں بھی حالات بہت ہی بتر ہیں جہاں گنگا مٹی کے تٹوں پر کٹاو کرتے ہوئے علاباد شہر میں دستک دیتی نظر آ رہی ہے یہ دھارہ وہیں یوپی کے باندہ علاقے میں تقریباً چالیس گاؤں کا تو بھیشن بار کے چلتے مانو وجود ہی مٹ چکا ہے گاؤں میں بار کے پانی نے اس رفتار سے دستک دی کہ لوگوں کو بھاگنے تک کا موقع نہیں مل سکا گاؤں سے سٹی سڑکوں پر بھی بار کے پانی نے مانو بیریت لگا رکھا ہو مہلائے ہو یا نبھے سال کے بزرگ ہر کوئی آزبانی آفت کے سامنے ہلکان نظر آ رہا ہے تصویریں یوپی کے باندہ زلے کے پیلانی تھانت شدتی ہیں بھری بارش کے بعد علاقے میں بار کے پانی نے ایسا تانڈب مچایا کہ لوگوں کے لیے جان بچانا تک ایک چنوٹی بن چکا تھا قدرت نے ایسا کہہر برپایا کہ علاقے میں کھڑی ہزاروں اکڑ فصل چند گھنٹوں کی بارش کے چلتے بربادی کی پھیٹ چڑ گئی یہ ہے کہ ہم لوگ مٹی میں جا رہے ہیں سپرادر اور یہاں پہ پانی بھارا ہوا ہے اور کئی گاہ مطلب ہترے میں ہیں اور اس کے بعد کوئی سادن نہیں ہے ہر سے جو بھی پانی چڑ گیا جلدی جلدی تو ہم لوگ دوسرے کے دھر میں لے آ کر سماں بات رہے ہیں پانی گھوز گیا ہے پانی سماں نکال کے ہم لوگ نکال لیں ہر طرح پریسانیاں بڑی ہوئی ہیں چند گھنٹوں کی موسلہ دھر بارش کے بعد علاقے کے تقریبان چالیس گاؤں پوری طرح سے بار کے پانی کی چپیٹ میں آ کر تباہ ہو گئے دیسی ناؤں اور آدھونک موٹو گوٹوں کے ذریعے بار میں فسے لوگوں کی جان بچانے میں پرشاسن کو کافی مشکت کرنی پڑی شڑک جو ہے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے تو یہ آتا یہاں سے بادیت ہو گیا ہے تو یہاں سے ناؤں لگا دی گئی ہے اور ایک سٹیمر بھی لگائی دی ہے جب مرشا کی طرف جائیں گے تو مرشا میں پانی آنے کرانا سمپرک مارٹ دھوبا ہوا ہے تو وہاں بھی دو ناؤں لگا دی گئی ہیں اور وہاں کریب کریب کافی گاؤں ایک گرزن گاؤں آگے ہیں جو دھوبے ہیں لیکن عبادی چھتر بھی سورچے گل ملا کر چند گھنٹوں کی آفت کی بارش کے بعد باندہ کے درجنوں گاؤں میں کروڑوں روپے کی سمپتی اور فصلوں پر پانی پھر چکا ہے وہیں یوپی کے باندہ کے علاوہ علابات کے شہری علاقوں میں بھی بار کا خطرہ منڈرا رہا ہے گنگا کی افنتی لہریں تٹوں پر کٹاو کرتے ہوئے علابات شہر کے اندر پھوسنے کے لیے بیتاو نظر آ رہی ہیں جس کے چلتے خطرے کو لے کر الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے بارش ہر سال یوپی کے علاوات وانسی اور باندہ جیسے درجلوں شہروں میں بربادی کے منظر کے ساتھ دستک دیتی ہے لیکن اس سال بار سے بربادی کی تصویر بیتے سالوں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی ودھار ہے اور یوپی کے تمام شہروں میں بار کی دہار سے ہر طرف سیلاب کا منظر نظر آ رہا ہے بیرو رپورٹ نیوز ٹرینٹی فور اتر پردیش ہی نہیں مدھے پردیش میں بھی آسمانی آفت جم کر برس رہی ہے بیشن بار سے سب سے زیادہ پرباویت ہوا ہے مدھے پردیش کا ودشا زلا ودشا میں ہوئی بیشن بارش نے ایسی تباہی مچائی کہ شہر سے سٹی ندی تو افان پر ہے ہی بار کا پانی شہر کے بیچوں بیچ تباہی کا پیغام لے کر ودشا میں دستک دے چکا ہے جس کے چلتے لوگ محفوظ ٹھکانوں پر اب شرن لے رہے ہیں بار سے بدحالی کی ایک ایک تصویر قدرت کے کہر کی کہانی کہہ رہی ہے شہر میں بار کا پانی دستک دے اور مندروں کا جلاوی شیک نہ ہو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے پانی میں پوری طرح سے ڈوبے اس مندر کی تصویر سب سے پہلے دیکھئے یہ تصویر یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مد پردیش کے ودشا شہر سے سکھی اس ندی میں پانی ڈینجر لیول کو پار کر چکا ہے جس کی گواہی دے رہی ہیں ودشا کے شہری علاقوں سے لی گئی بدحالی کی یہ تصویر ہے بیچ شہر میں گھروں میں بار کا پانی کچھن تک دستک دے چکا ہے بار کے پانی کی چپیٹ میں آ کر نہ صرف گھر کا قیمتی سامان بلکہ اناج بھی سڑ چکا ہے ندی کے کنارے بسے ودشا شہر کے اس علاقے میں بدحالی کی تصویروں پر نظر ڈالیے علاقے کے لوگ خود ہی پریوار کے لوگوں کو کچھ اس طرح سے ریسکیو کرانے کے لیے مجھہور ہیں بھانی پورے مکانوں میں بھرا گیا ہے اور کھانے پینے کی نہ آئی تو کچھ سامان بچا سب بیکار ہو گیا پرساسن سے ہم بار بار مانگ کر رہے تھے پہلے بھی کہ ہمیں جگہ دے تو جگہ دے تو پرساسن کے آسوا سندھیا ہمیں آپ کے سامنے پلنگ سے ٹیو سے ایسے ایسے وہ کچھ گھندے پہ ماتے پہ رکھ رکھ کے آشنگہ گھچلتے اسثانی پرساسن بھی شوکنہ دکھائی دی رہا ہے کل ملا کر چند گھنٹوں کی موسلہ دھار بارش کے بعد ودیشہ شہر میں بار کی دہار سے سیلاف جیسے حالات بنے ہوئے ہیں